دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فاسعلو احل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ و اولانا لازیم آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے نہایت اہم علمی اور فکر و دانش اور تدبر سے متعلق موضوع ہے غور و فکر سے متعلق موضوع ہے چونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے یا کمز کا میرا تو یہی تجربہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار کے حوالے سے جتنی باتچیت ہم سنتے یا کرتے ہیں وہ زیادہ تر جذباتی اور فضائل پر مبنی ہوتی ہے وہ بالکل درست بات ہے چونکہ جتنے فضائل اہلِ بیعتِ اتھار کے راویوں نے بیان کی ہیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں کسی کے بیان نہیں ہوئے لیکن اگر غور کیا جائے تو فضائل اٹسلف مقصود تو نہیں ہے فضائل تو سمجھ لیں کہ ایک ایسی انٹیمیشن ہے جس کو بیان کر کے آپ کی خاص شخصیات کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ان عظمتوں کے وارث اور اس مقام و مرتبے والے ہیں لہٰذا اس طرف توجہ کرو ان کی صیرت و کردار کی طرف توجہ کرو غور کرو کہ یہ کیا کہتے اور کیا کرتے رہے لہذا ان کی راہ پر چل کے تم بھی عظمت اور رفت کے مقامات کو پاؤ یہ جو آئے مبارکہ میں نے پڑی ہے اس آیت میں اہلِ بیعت کا بلکل یہی پہلو بیان ہوا ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب حج کے بعد تشریف لے آئے ہیں وہ شامدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں امید ہے آپ نے سب کے لئے دعا کی ہوگی تو ہم ذکر کر رہے تھے شاہ صاحب کے اہلِ بیعتِ اتھار کے حوالے سے ہماری زیادہ گفتگو فضائل پر مبنی ہوتی ہے وہ اچھی بات بھی ہے جتنے فضائل اہلِ بیعت کے ہیں کسی اور کے نہیں لیکن ان فضائل سے انٹیمیشن ہے کہ وہ فضائل اٹسیلف مقصود نہیں ہے ان کو بیان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحاب اکرام آئیمہ محدثین جنہوں نے بیان کیے وہ بیان کر کے ہمیں ان کی صیرت و کردار اور ان کی زندگیوں کی طرح متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں یہ وہ پہلو ہے جو عام طور پر اہلِ بیعتِ اتھار کے حوالے سے ہماری مجالس میں بہت کم زیرِ بیعت آتا ہے منحجر قرآن کو چھوڑ کے بات کر بہت کم زیرِ بیعت آتا ہے تو اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے ارز کی فَسْعَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ اس کی تفسیر سنیجئے امام حسقانی شواہد التنظیم میں بیان کرتی ہیں جس کو امام قاضی عبیدلہ النشاپوری الحنفی الحسقانی جو ان کا پورا نام ہے انہوں نے بیان کیا اور پھر انہی سے اس کو حضرتِ وقی نے بیان کیا ان سے بھی اور اپنی ایک الگ سنت سے بھی اور پھر اسی کو امام سفیان سوری نے بیان کیا اور پھر اسی کو حضرتِ سُدِّی نے بیان کیا اور حضرتِ حارث نے بیان کیا کیا بیان کیا فرمائے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَسْأَلُوْ اَحْلِ ذِكْرِ کہ جب اہلِ ذِكْر نازل اہلِ ذِكْر کی آیت نازل ہوئی تو فَسْأَلُوْ اَلِجًا ہم نے حضرتِ علی سے پوچھا کہ یہ اس آیت کا کیا معنی ہے اس آیت کا کیا مفہوم ہے تو حضرتِ علی نے کیا بتایا فَقَالَ وَاللَّهِ حضرتِ علی نے قسم اٹھائی اور فرمایا وَاللَّهِ اِنَّا لَنَحْلُ اَحْلُ الذِكْرِ کہ بے شک حضرتِ علی نے قسم اٹھا کے فرمایا وَاللَّهِ اللہ کی قسم اِنَّا لَنَحْلُ اَحْلُ الذِكْرِ کہ بے شک ہم ہی وہ اہلِ ذِكْر ہیں جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی پھر فرمایا نَحْلُ اَحْلُ عِلْم حضرت علی کے اپنے قول ہیں جس کو امام حسقانی نے شوہد تنزیل میں نکل گیا کہ بے شک ہم ہی اہلِ ذکر ہیں بے شک ہم ہی اہلِ علم ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی پھر فرمایا وَنَحْنُ مَعْدِنُ التَّعْوِيلِ وَالتَّنزیل اور قرآن کی تاویل اور تنزیل ان دونوں کا مادن یعنی خزانہ اور کان ہم اہلِ بیت رسول ہیں پھر یہ بیان کر کے اب حضرت علی کا دیکھئے علم منحج استدلال دیکھئے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے علماء کے لئے جو طلبہ بیٹھے ہیں بڑی اہم بات اب حضرت علی سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی گئی یہ غور طلبہ تشاہ سے حضرت علی سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی گئی حضرت علی نے یہ چار جملے بول دی اس کی تفسیر میں تو حضرت علی تو خود بھی سند ہے لیکن اس کے باوجود اہلِ علم کا منحج ہمیشہ سے الگ رائے حضرت علی نے یہ بیان گیا کہ یہ بیان کر کے ساتھی سند بیان کر دی اور یہ اس لیے ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا یقول وہ فرما رہے تھے حضور نے فرمایا تھا کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور پھر حضور نے فرمایا فَمَنْ عَرَادَ الْعِلْمِ فَلْيَعْتِهِ مِنْ بَابِهِ ہاں اب جو علم چاہتا ہے وہ اس کے دروازے کے پاس آ جائے یعنی اپنا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس مقام و مرتبہ کی بھی سند نہیں کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا اس لیے ہم اہلِ ذکر ہیں پھر اس کے بعد اسی آیت کی جو تفصیل ہے اور بہت سارے معاہمہ محدثیر نے بیان کی ہم گزرتے جاتے ہیں جو کرونِ اولہ کی پہلے تین چار تفسیریں ہیں دو سدیوں کی بس اس پر صرف اس کے بعد امام ابن جریر قبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں بیان کرتی لَمَّا نَزَلَتْ حَاظْهِ الْعَایَا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان سے پوچھا کس سے پوچھا گیا فرماتے ہیں حضرت علی سے ہی پوچھا گیا کہ یہ اہلِ ذکر کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا نَحْنُ أَحْلُ الذِّكْر وہ اہلِ ذکر ہم ہیں اس کے بعد امام کرتبی نے امام صالبی نے القشف والبیان میں اللہ مَعَلُسِ الْحُلْمَانِ تینوں نے ایک ہی لفظ کے ساتھ ایک ہی روایت بیان کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم وہ اہلِ ذکر ہیں ہاں البتہ اس میں ایک اضافہ کیا ہے امام ابنِ کسیر نے حافظ ابنِ کسیر نے تفسیر ابنِ کسیر میں اضافہ کیا ہے اور المحرر الوجیز فی تفسیر کتابِ لذید ابنِ عطیہ نے اضافہ کیا ہے ابنِ عطیہ کی الوجیز اور ابنِ کسیر کی دونوں کو ملا کہ اب میں اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں چونکہ اگر میں پوری اس عبانت پر جاؤں گا تو ذرا وقت لگ جائے گا ان دونوں نے بیان کیا کہ جب یہ پوچھا گیا حضرت علی سے پوچھا گیا یاباز کہتے ہیں ابی جعفر الباکر امام محمد باکر سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے جو اس کی تفسیر بتائی اس کے تین درجے تھے کتنے درجے تھے سامین اکرام کتنے تین فرماتے ہیں کہ اس کے یہ تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ امتِ محمدی کا درجہ اہلِ ذکر کا ہے بنسبت دیگر امتوں کے یعنی جب ساری امتِ ہزارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کا تذکرہ ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ تمام امتوں کے علماء میں جو امتِ محمدی کے علماء ہیں ان کا درجہ اہلِ ذکر کا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اس دائرے سے نکل آؤ اور صرف امتِ محمدیہ کے دائرے میں رہ جاؤ تو امتِ محمدیہ میں جو اہلِ ذکر ہیں وہ صرف اہلِ بیعت یہ ابنِ کثیر اس کی تین روایات پیان کی امام ابنِ کثیر پہلے جو چار پانچ تفسیر کی اس سے ہم نے لے لیا اچھا اب جب اہلِ ذکر اہلِ بیعت ہو گئے تو گویا ہر خیر ہر علم اور ہر دانش اور ہر فکر کا منبع یہی اہلِ ذکر ہیں اہلِ بیعتِ اتھار ہیں کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو علم اپنا وجود رکھتا ہو اور اس وجود کی تعمیر میں اہلِ بیعتِ اتھار کی شخصیات اور زباتِ مقدسہ سے خیراتِ علم میسر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے موسیقا